اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دلی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے ساتھ دوسر چولے پہ ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے پیاس لیا ہے اس پہ ہم اور ایڈ کر لیں گے اب ہم پیاس کو فرائی کر لیں گے تھوڑ سا جب تک پیاس تھوڑ سے نرم نہ ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے آج جی تل حمدلہ پیاس سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوماٹوز تین ٹوماٹوز ساتھ بھنڈی بھی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے باقی کی بھنڈیز بھی ہم فرائی کر لیں گے ساتھ ہم ہم مسائلے ایڈ کر لیتے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹیبل سپوڈ ریڈ چیلی پاوڈر سوری ون ایڈ ہاف ٹیبل سپوڈ ون ٹیبل سپوڈ ون ٹیبل سپوڈ آف ٹی سپوڈ ہلڈی پاوڈر مچ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم پوڑ دیں گے اب ہم سبس مرچیں ایڈ کریں گے چار پانچ ویسے ایڈ کر لیں گے اور کچھ کٹ کے ایڈ کریں گے بھنڈی میں سبس مرچیں بہت ایسی لکھتی ہیں ساتھ ساتھ بھنڈی کو بھی دیکھ لیتے ہیں بھنڈی فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے انکال لیں گے یہ تو الحمدللہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایڈ کریں گے اس میں بھنڈی جو ہم نے پھرائی کر کرتی دیکھیں ماشا کتنا یہ بیوٹیپل لکھ آئی ہے اب ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھنڈی کو دم دے دیں گے سلو فلم پہ تقریباً ٹین منٹ سو ہو چکے ہیں تو دیکھ لکھیں بھنڈی کے لیے ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھ سکنے اپنی یمی لگ رہی گیا بھنڈی تقریباً سب کی پیوریٹ ہوتی ہے تھوڑا سا زیرہ اٹ کر لیں گے اب ہم بھنڈی میں اٹ کر لیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا جی تو الحمدللہ ماشا اللہ ہماری بھنڈی کی رسپی رڈی ہو چکی ہے بہت ہی ڈیلیشیس لگ رہی ہے میں امید کرتی ہوں آج کی رسپی آپ کا پسند لائے گی اگر پسند دے تو ضرور لائک کر جائے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرات کی تمام خوشہ نصیب کریں اللہ تعالی آپ اپنا خاص حضور فرمائیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈھے سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ